موسیقی 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 جس طرح کی پوری سیناریو بن چکا ہے پولٹیکل اور جس طرح سے رابطش آبتے ہو رہے ہیں اور آج جس طرح سے وزیراعظم برہم تھے اپوزیشن کے ہر دفع ہی ہوتے ہیں ہمیشہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جس طریقے سے برہم تھے وہ ایسے لگ رہا تھا جس طریقے سے لگ رہا تھا جس طریقے سے لگ رہا تھا جس طرح جو پورفل لوگ ہوتے ہیں پھر توڑی سی بات کو میں اور سنس میں لے جاؤں گا مطلب گاڈ فادر ماریو پوزو کا اس ون اف مطلب کنسیجرڈ جو آپ کے 20 سنچریز کے بڑے ناول میں سے اس کے بڑے خصورت لائن ہے کہ پورفل لوگ نے کسی کو تھریٹ نہیں کرتے نہ وہ کسی کو وہ کرتے ہیں کہ ان کو شو کرنی پڑتے ہیں پاور آپ کو شو نہیں کرنی پڑتے ہیں پاور کا اپنا ایک اس کی گرینجر ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پاورفل ہے یا نہیں ہے بلکہ ان کا تو یہ لے اس میں لیسنز ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو کسی کو تھریٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو کبھی کسی کو آپ کی ٹون نہیں بدلنی چاہیے پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ان کی ٹون جو ہے وہ تھریٹننگ ہے مسلسل وہ ایک گرے جرے ہیں برے سرے ہیں جیسے آپ کہہ رہے جلوس نکالیں گے آدھا ملک جو ہے پوزیشن جلوس نکالیں گے آدھا ملک میں خان صاحب نکالیں گے لگے گا پورا ملک جلوسوں پہ چال رہے اور یہ جلوسوں کا فیدہ یہ آپ کو یاد ہو کہ بھٹو صاحب نے بھی انہوں نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی انڈ کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کا یاد کر لیں انہوں نے بھی بہت سارے نکال کے دیکھیں مجھے کیوں نکالا وہ بھی ہم نے اس کے نتیجے دیکھتے حکومتوں کے لئے سب سے بڑی اچھی چیز ہوتے کہ ڈلیور کرنے ساڑھے تین سالوں میں آپ کو ڈلیور کرنا چاہیے تھا ہمارے دوست ہیں حرون رشید صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہیں مجھے ان کے بڑی اچھی ایک بات وہ لگتی ہے وہ کہتے ہیں انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اپنی خوبیوں پر گزارتے ہیں دوسرے کی کمیوں پر نہیں گزارتا کہ اس میں یہ شارٹ کمیں گے تو میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں پھر کسی بند میں شارٹ کمیں گے میری زندگی تو نہیں گزرتی خان صاحب کا وہی سب سے مسئلہ ہے کہ آپ نے کال کو جو ووٹ لینے جانا ہے حکومت میں رہنے کے بعد پہلے آپ کا بنتا تھا کہ آپ اپوزیشن میں تھے آپ نے ٹھیک ان کے خامیاں آپ نے پوائنٹ اٹ کیوں لوگ انہوں کو سپورٹ دیا ووٹ دیا آپ جب جائیں گے عوام کے پاس آپ نے اپنی خوبیاں بتانی ہیں کیونکہ چار پائنچ سال آپ گزار کے جا رہے ہیں آپ اپوزیشن کی خامیاں جو ہیں لوگوں کو چار پائنچ سالوں میں پیچھے چلی گئی ہیں آپ کی خوبیوں کی بات ہونے آپ اگر یہ چیزیں سٹانس لیا ہوا ہے جس طرح غصے میں ہیں تو اٹ شوز کے مطلب ہے کچھ ان کے لئے پرابلم ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ بلکل ان کو اپنے آپ کو جو ہے نا سیچویشن کو ہینڈلنگ کر پا رہے ہیں حالانکہ وہ کریڈٹ لے سکتے تھے کہ یہ جب وہ چین کے دورے سے آئی ہیں وہ بڑا کامیاب دورہ آیا دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ایکسل ساب بن رہا ہے جس کے اندر چین بی کے ساتھ ہم شامل ہوئے ہیں پیوٹن ہے اور اٹھارہ تاریخ کو پرائم نیسٹر جو ہیں روس چاہ رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ جو بھی سادش کو ہونی ہے یہ جلسے جلوس جو ہے یہ کم از کم روس کے جلسے اس کو تو نہیں منصوب کیا جا سکتا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاکستان کے لیے سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ کتنے بائیس تائیس سال بعد تائیس سال بعد جو ہے کوئی پرائم نیسٹر جو ہے روس کے دورے پہ جا رہا ہے اور ایسے موقع پہ جا رہا ہے کہ جبکہ دنیا کے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں یوکرین کے مسئلے پہ ٹینشن چل رہی ہے اوغانستان کے سیٹلمنٹ ہونی ہیں اس کے بعد اور ایک نیو آلائنمنٹ آ رہی ہے اور ایک کہا جا رہا ہے کہ کولڈ وار ایک نئی شروع ہو گئی ہے تو اس کے بجائے اس کے کہ ان پہ فوکس کریں ایشیوز پہ کریں لوکل باڈیز پہ کریں تو یہ جلسے چیزوں میں تقریروں پہ آ جانا ہے یہ تقریر ہیں اور وہ بھی صرف جو تقریروں جلسوں والی تقریر ہیں وہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی یہ ایمیج نہیں جاتا یہ کہ کوئی سٹیٹسپن ہیں یا کچھ طرح کا وہ والا کرنا یہ کچھ تو سماؤ دوزنٹ میک سینس تھوڑا سا بلاول پہ بھی کومنٹ کر دیجئے کہ انہوں نے بھی آج بڑا اس کا رسپانس دیا اور بڑا وہ بولتے رہے تو یہ جو ایک اوبرال سیچویشن بن رہی ہے اور اپوزیشن جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اپوزیشن کٹھی ہوتی ہے پھر آپس میں کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے کوئی ان کا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو دس ٹائم it is a serious effort یہ 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 یا ان کو اپنی اس سے نقصان ہو رہا ہے یہ صرف تب ہی پاسیبل ہے پیپس پارٹی کو کیسے صورت میں بھی جو ہے نا ان کے ساتھ نون لی کے ساتھ مل کے کوئی وہ سوٹ نہیں کرتا وہ کیونکہ انہوں نے جو بھی ultimately ان کی مخالفت کے اندر ہی ووٹ لینا ہے وہ یہ ان کے ساتھ مل کے ان کا جو رئیس ہی دو چار پانچ سیٹیں پجاب میں وہ بھی بالکل ختم ہو جائیں گی بر یہ ان کی ڈسپریشن شو کرتی ہے یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس بہانے شاید یہ واقعی ہے جو سرگوشن چل رہی ہیں کہ حکومت کو خطرہ ہے کوئی بہم اس کیمپ کے لوگ نہیں ہیں جو کہ ڈیٹس دیں کہ جی آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو وہ جب بالکل ابھی پتہ چل جائے گا اگر یہ آئینی طریقے سے ہونا ہے تو جو ایک آدھی الائز ہیں پہلی نشانی یہ ہوگی نہیں تنقید کر رہے ہیں جس دن وہ اعلان کریں گے کہ جناب یہ نو کانفیڈنس موشن میں ہم ووٹ نہیں دیں گے ساتھ میں بیٹھ کے اس دن وہ ہوگا جب تک یہ اس طرح کی تنقید کر کے پہلے بھی تنقید ہوتی رہی ہے اور اس کے بعد ڈیل مار لی جاتی ہے تو جس دن وہ شباز شریف یا ان کے ساتھ ایم کیو ایم یا جو ہے پی ایم ایل کیو بیٹھی ہوگی کہے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا تو اس دن پھر وہ واقعی بہران شروع ہوگا ٹھیک ہے اور بریک کا وقت ہو رہا ہے حامر صاحب اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ بریک کے بعد ہم آئے ساتھ موجود ہوں گے عساق خاکفانی صاحب ان سے ہم بات کریں گے یہ جو بیکڈور رابطوں کی کچھ خبریں چل رہی ہیں جھانگیر ترین اور شہباز شریف کی اس میں کتنی صداقت ہے اور اوورال ان کا کیا سٹانس ہے اس تمام تر سیچویشن پر بریک کے بعد ان کو بھی وہ بھی ہمیں جوئن کریں گے اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے وقت ہو رہے بریک کا ہم آئے ساتھ رہے ویلکم بیک لاساب سیاسی جوڑ توڑ اس وقت روچ پر ہے اور شہباز شریف اور جھانگیر ترین کے درمیان جو بیک ڈور رابطیں ہیں ان کی خبریں بھی باہر آ رہی ہیں اس کی انسائٹ سٹوری کیا ہے اور کیا جھانگیر ترین ایسا کر سکتے ہیں کہ خان گورنمنٹ کو گرانے کے لیے وہ شہباز شریف کے ساتھ یا کسی اور ایسے فیکٹر کے ساتھ کہ یہ گورنمنٹ شیک کر جائے مل جائیں اس کے اوپر ہمارے ساتھ عساق خاکوانی جھانگیر ترین کے بہت گریبی ساتھی ہیں وہ بھی موجود ہیں کچھ دیر میں موجود ہوں گے آپ نا جی خاکوانی صاحب سے بہتر کو کوئی اس پر روشن نہیں ڈال سکے اگر ریکویسٹ کی تھی خاکوانی صاحب سے کیونکہ خاکوانی صاحب نے بڑا قریب سے تین چار چیزیں دیکھی ہوئی ہیں that's the reason کہ ان کی مرکل اپینیون بیٹی اے میں عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا قریب کا دیکھ ہے دوہزر اٹھارہ والا الیکشن ان میں بڑا دیکھا ہو ہے سو وہ پاور گیم کو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں ترین صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا اکتلق بھی ہے اور جو خبر چال رہی تھی آج کہ ان ترین صاحب کی اور شباز شریف صاحب کے رابطے ہوا ہیں کسی ایک چینل پہ آ رہی تھی اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ ان سے بات کی جائے کہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے سے کہہ رہا ہوں یہ تو شباز شریف صاحب نے نواز شریف نے یا ان کے ساتھ پیپل سپالٹی نے نہیں کیا جو عمران خان صاحب جن کو جہاز پہ ملے خکوانی صاحب ساتھ ہیں خکوانی صاحب انتہائی ایک بڑی فیر اور میری عمر آمیر بھائی کے بڑی حق میں بڑی بیس اوپینیون ہے کہ بڑی فیر اور بلنٹ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں حجیق خکوانی صاحب سلام لیکم میرے سے میرے سے زیادہ بلنٹ بال تو پرابی صاحب کرتے ہیں میں تو نہیں کرتے ہیں اس لیے تو آپ ان کے بڑے قریب تھے ان کے کانوں میں آپ سرگوش کرتے تھے سارے سکینڈل سٹوریز تقریروں کا پوائنٹ تو آپ بنا کے دے تھے پرائی پاکستان کو سر بلنٹ نیس میں لے کئی دفعہ بیٹے کو بی پہلے ہم چھیڑتے تھے وہ بلکل بنا نہیں مناتا خانی صاحب یہ بتائیں کہ جانگیت ترین صاحب اور پرائی منسٹر کی اتنے اچھے تعلقات رہے اور درمیان میں یہ بھی کہتے رہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا میں پی ٹی کا کارکنی رہوں گا اور میرا پرائی آ رہی ہیں کہ بیک ڈور رابطے شباز شریف کے ساتھ آئے ہیں لگتا رہے جدہ جدہ ہوگئی اس نحج تک حالات کیا پہلی بات تو یہ پہنچ گئے ہیں اور پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں نہیں بھائی صاحب آپ میں سے بہت زیادہ چیزوں پر نظر رکھتے ہیں یہ سارا کچھ تو پرامنسٹر صاحب کی طرف سے شروع ہوا ہے کہ اس لہت تک پہنچ گئے کہ اپنے دوست کو اس کے بیٹے کو اور اس کو انہوں نے ایف آئی آر کرا کے گرفتار کرانے کی کوشش کی یہ تو ان کی طرف سے ہوا ہے جانگیر نے تو کچھ نہیں کیا یا تو آج خبریں آ رہی تھی دوسری بات یہ ہے ساری کہ ان کے کوئی ایسی قسم کی بات یا کوئی رابطہ میرے کم کم نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے شباز صاحب سے یا کسی سے اور سے بات کی ہو میرے نالج میں نہیں اور میں اس کو اگر آپ کہیں تو میری طرف سے جانگیر خان صاحب تو پتہ نہیں آپ ان سے خود بات کر سکتے ہیں مگر میں تو اس کی تردید کروں گا کہ انہوں نے ابھی تک میری نالج میں ہے کہ کسی سے بات نہیں کی وہ جیس لئے شک کیا رہا ہے کہ اگدم سے سیاست میں بہت زیادہ گرمی آگئی ہے تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں سمجھ بھی آتا ہے کہ بلدی آتی چلو الیکشن ہے مر وہ جس طرح نائنٹی کی پالٹکس ہوتی تھی نا کہ صبح کچھ اور شام کو سرگوش اور رات کو کسی جاؤ آج گئی کل گئی تو ہمارا خیال تھا کہ درمیان میں دو گورمنٹ ہیں بڑے برے حالات کے باوجود پانچ میں سال مکمل ہوتے رہے تو یہ اگدم سے جب آیا اور نمبر گئی وہ کہہ رہے جی ناؤس چینج کی بات ہو رہی ہے تو ان ہاؤس کے لیے جو لوگ موجود ہیں پارٹی کے اندر وہ تو جانگیر خان صاحب کے پاس ہیں اس لیے شک بھی ہو رہا ہے یہ میں عرض کروں باشا اللہ ہماری پارٹی کی جو حکومت ہے اس وقت اس کو تو کسی مخالف کی ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے پچھلے ساڑھے تین سال میں نواز شریف صاحب کو اور دردار صاحب کو اکٹھا کر دیا نہ ہنگیر خان اکٹھا کر سکے نہ کسی اور نے کٹھا کیا انہوں نے اکٹھا تو ان لوگوں نے کر دیا جن کے آپ اس میں نراز کی اور ایک دوسرے کے اپنا اوپر انہوں ایک ضبادست قسم کے حملے کی ہوئے تھے اور نراز تھے اور ان کے اوپر جیل میں دالنے کے لئے تیار تھے وہ تو انہوں نے کٹھا کیا ہے آپ کا کیا خیال ہے کون سے ایسے سٹیپس یا کام کی خان صاحب نے زرداری صاحب اور ان کو کٹھا کر دیا گیا ہے میں سوال کا ضرور جواب دیتا ہوں پہلے مجھے بتائیں یہ کس دانشمند نے یہ آئیڈیا دیا ہے عمران خان صاحب کو کس دانشمند کے کس گروپ نے کہا کہ ادھر سے آپ کے خلاف جلوس نکال رہی ہے اب آپ ان کے خلاف ایک جلوس نکال دیں یہ کس قسم کی دانشمند یہ کوئی حکومت والے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اپنے حالات ایسے ہوں کہ لوگ دوسروں کو برا بھلک ہے یہاں سے ایک جلوس وہ نکال نکال نے کیا اس قسم کا کام وہ تو ان کو نقصان ہوا ہے حکومت کو نقصان ہوا ہے اپوزیشن کو کیا نقصان ہے مجھے بتائیں ان کے تو میلا اور لگ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے جو میڈیا ہے ان کے جتنے پچاس چینل ہیں ان کے بھی دس ایک ہو جائے گا ان کا بھی کام کے مسارہ دن یہی کام چلائیں گے یہ تو ملک کو دس سیٹیبلائز کرنے کیلئے یہ دانشمن جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں ان کے دوست ہیں یہ تو نا سمجھ دوست ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بھٹو صاحب نے بھی جب آخری وقت آیا تھا حالات مشکل ہونے شروع ہوئے امریکن امبیسیڈر تم جو باتیں کر رہے ہو مجھے سب مجھے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو اور پارٹی جو تم کہہ رہے ہو پارٹی 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 کہ ہمارا حکومت چلتی رہے گی یہ اس قسم کی بات راجہ بزار میں کھڑے ہو کہ کہ جا سکتی ہے کہ یہ پورے ملک میں جلسہ نکالنے کے کوشش کر رہے ہیں یہ کس قسم کی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک یہ جو بندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو غصہ دلانے کیلئے کیا چیز ضرور آتے یہ غصہ دلاتے اور وہ سمجھ کہ یہ میرے بڑے خیر خواہ ہیں بڑی کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب نے زرداری صاحب اور شباز شریف صاحب کو اکٹھا کر دوسری بات آپ نے کہ لوگ ان کو غصہ دلاتے ہیں کون ہیں سر اس پہ ستر سال کے عمر میں بندہ بہت جناب آخر ہمارے دس سال کے قریب ہم ان کے ساتھ اپنا اچھے لیول پہ بہت ایک تعلق رہا ہے تو ہمیں کچھ اندازہ تو ہے جناب یہ جو بندے ہیں یہ ان کی کمائی یہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے ان کو اس طرف لے جائے جن کے طرف ان کا نقصان ہی نقصان ہو انہوں نے آج تک کون سی اچھی بات کی ہے میں آپ کو بتاؤ یہ تو یہ پانچ چھے بندے یہ تو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پنامہ کا کیس نہ لڑے ان کی یہ وہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ وکیل ہم لوگوں چھونا تھا کہتے اس کو چینج کر دے دوسرے وکیل کو وہاں پر ان کی پورے پانچ سال کی سرگل فرام 2011 2018 میں ایک رتی برابر کی بھی کنٹریبیوشن نہیں رتی برابر اور وہ جانتے ہیں اب وہ آگے مانے نا تو اس کا تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے نا سر آپ بڑے وزادہ رہت بھی ہیں اس طرح کی بات ٹال دیتے ہیں مگر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ مشورے دے رہے ہیں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو جلوس نکال نے آگئی ہے تو یہ کون لوگ ہیں مشورے جو دے رہے ہیں اس وقت جو کے مشاورت میں بڑے ان ہیں یہ بھائی صاحب انہوں نے ایک کمیٹی بلائی ان کمیٹی کے اندر تمام حضرات جو اس وقت وزراء ہیں اور دو چار میرے خیال میں چیار پارٹی آفسر آفس ہولڈر ہیں باقی سارے وزراء ہیں ان کو بنا کے گورنروں کو بنا کے سب کو کہا کہ بتائیں ان کا مجبوری طور پر جو مشورہ مانا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جلوس نکالیں ادھر سے ہم جلوس نکالیں گے دیکھتے ہے کس کبرا جلوس ہے یہ کہہ رہے ہیں آدھے ملک میں جلوس نکالے گی پوزیشن آدھے ملک میں جلوس نکالے گا عمران خان صاحب تو پورا ملک جلوس جلوس کھیلے گا اگلے ایک دو مہینہ یہ اگلا مہینہ ہے اس کے سارے کہیں گے کہ کاؤنسلر آئے تھے اور ڈی سی ایس پیوں نے یہ بندے کٹھے کیے تھے ٹرانسپورٹ کو پیسے دیا گئے تھے اور جھنڈے بیچے گئے تھے اور پیسے لے کر انہوں نے یہ جلوس کہیا کہ کرایے کے بندے تھے یہ ہمیشہ ہر حکومت کے خلاف یہی الزام لگتا ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف نہیں ان کی خلاف سب کے خلاف لوگوں کو بات کرنے کے اندر اکاؤنٹیبیلٹی کو آگے توڑ تک چڑھانے کے لیے آئے تھے آج کھڑے ہو کر ہم جلوس نکال رہے ہیں کس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں مجھے آپ بتائیں تو صحیح مخان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت کی کمزوری سمجھ جائے گا کیا پوزیشن مجھے ڈرا رہی ہے کہ ہم جلوس نکال سکتے ہیں تو میں کیوں ان کا جلوس نکال سکتا ہے ایک بات اور دوسرا ان کے کمزوری کا مقابلہ یہ اپوزیشن جلوس نکالیں آپ لوگل باڈیز کا الیکشن کرائیں لوگوں کو ایک اچھی مقامی حکومت دیں تاکہ وہ لوگوں کی اصائش اور ان کے کام کر سکے ان کے لیے بہترین نظام بنا سکے ان کے یہاں اصلاحات کر سکے یہ جو نیچے لیول پہ چوری چکاری اور یہ رشوت سدانی ہیں اس کو ختم کرا سکے وہ اپنا کام کرتے رہے جلوس ہوگا آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہے وہ دس دن پورے دن میں جو چوبیس گھنٹے ان کے ملتے ہیں ان کے دفتر والے تو ان کو اسی چیز میں مشکول رکھتے ہیں کہ میٹنگز میٹنگز میٹنگ میٹنگ ان کے پبلک سے تو انہوں نے رابطہ پہلے ہی کاٹ دیا ہے سارا دن بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں اور وہ دس سارے دس یارہ بجے دفتر شروع ہوتا ہے پانچ پہ ختم ہو جاتا ہے وہ اسی طرح چار پانچ گھنٹے ان کو پھڑائی رکھتے ہیں گھمائی رکھتے ہیں اس کام میں کیا یہ عوامی لیڈر اس طریقے سے ان دفتر والوں کے ہاتھ میں آگیا ہے یہ اس کو چاہیے تھا کہ جی اپنا کھڑا ہو کر دن میں اگر پورے ساڑھے تین سال میں یہ چھ مہینے لگاتے اکاؤنٹی بیلیٹی پہ اور تین سال لگاتے لوگوں کی بھلائی میں خان صاحب آپ نے چودری سبان کو بڑا قریب سے دیکھا بھی ہے ورطہ بھی ہے ان کے ساتھ بھی رہے ہیں آپ کیا فیل کرتے ہیں جو ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئے ہیں مارچ کا مہینہ کہا جا رہا ہے کہ ویری کروشل ہے آپ کے اپنی پلٹیکل اسیسمنٹ کیا کہتی ہے کہ ایم کی ایم کی ملاقاتیں زرداری اور شباز شریف صاحب کی ملاقاتیں پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا چودری سبان ایکٹیو ہو گئے ہیں سارے الائز کچھ کہتے پیدا ہو گئے ہیں آپ کیا سمیل کر رہے ہیں بینگر پلٹیکل مطلب ہے ایک آپ کا بھی اپنی فیملی کا ایک چالز پچاس سال سے زیادہ ایک اپنا وہ ہے آپ کا آپ کا ماشاءاللہ تجربہ آپ کا بھی میرے سے زیادہ ہے آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھیں اپنا مطین بھائی نے بھی دیکھیں یہاں پر گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھی ہوئے ہیں اس کے دو تین عوامل ہوتے ہیں ایک پاپولیریٹی ہوتی ہے ایک باہر کے ممالک کا اس میں کچھ نہ کچھ سیہ ہوتی ہے کچھ یہاں مقتدر اداروں کے بھی کوئی سیہ ہوتی ہے یہ سارے ملکے آپ کو ایک مسلط پر بٹھاتے ہیں اور آپ کی وہ ابلیٹی اور اس چیز کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ اجاگر کر کے عوام میں اپنا ووٹ بڑھا سکے اور آپ کی تائید بڑھ سکے یہی ہے نا جناب اگر آپ کے اداروں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ٹھیک نہ ہو باہر کے ملکوں کے ساتھ بھی آپ کے رویہ جو ہے کچھ ان میں تھوڑی سی خلش پہلے وزیرہ اپنا فورن منشتر صاحب نے پیدا کر دی ایک ٹی وی پہ آ کر حکومت کی ایسی تیسی پھیر دی انہوں نے پھر دوسری جگہ جا کر کوئی اور کام کرنے لگ گئے تو اس قسم کے کام کرنے سے کیا یہ پاکستان کی کوئی اس میں بھلائی ہوئی ہے اگر اس طرح کی بھلائی ہے نہیں ہوئی تو پھر لوگ سوچتے ہیں نا جی کہ کیا کیا جائے لوگ جب سوچتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے عوامل آ جاتے ہیں آپ حضرات کا رول بھی آ جائے گا جو باقی اپوزیشن کا رول جو ختم ہو رہا تھا ان کی آپ اپنے جھگڑے جھگڑے تھے انہوں نے آپ نے ان کو بھی ایک پلینٹ فارم پر کٹھا کر کے ان کی ایک پوزیشن بنا دی اب آپ اپنی پوزیشن میں لوگوں سے جھگڑنے لگ گئے لڑنے لگ گئے بجائے ان کے ان کی سہولیات ان کے ان کے لیے اچھی چیزیں کوئی قانون بناتے تاکہ ان کو رفاہ عامہ کا کوئی کام کرتے ان کے لیے آپ کھڑے ہو کر اسی طرح ان کے انہوں نے آپ کو اسی پروگرام میں لے آئے ہیں ان کا ٹائم جو ہے انہوں نے آپ کا ویسٹ کرا دیا ہے مجموعی اپنا اپوزیشن نے اور باقی لوگوں نے جو سمجھ دیتے کہ آپ آپ کی خان صاحب کیا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مارچ میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ تیار ہے کوئی نہ کوئی سٹروم اس کمنگ آپ کی کیا رہے ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب پانچ سال پورے کرنے چاہیے انہوں سچینج ہونے چاہیے اعتماد ہونا چاہیے نئے الیکشن ہونے چاہیے آپ کی پرسنل پلٹیکل کیا اپینیاں اس بات عمران خان صاحب کو اس وقت کنٹینیو کرنا چاہیے میرے اکیلے کی اپینیاں کیا میں تو صرف یہ کہتا تھا کہ جی میں جو پہلے عرض کر دیا ہے کہ جی ان کو کام کر کے اپنے پورا پانچ سال پورا مکمل کر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے آگے کام کر کے کچھ چیز دکھاتے انہوں نے دن میں چوبیس گھنٹوں میں تب سولہ گھنٹے تو لگا دیئے فضول قسم کی بندوں کو رکھ انہوں نے اکاؤنٹو بیلٹی شروع کی اور اکاؤنٹو بیلٹی کا ریزلٹ زیرو کر دیا اب آپ کیجئے خانی صاحب دوبارہ اکراس صاحب کے سوال پر اپنے لانا چاہ رہا ہوں آج ان کو دو بڑی جھٹکے لگی ہیں ایک فیصل وادہ صاحب کا جو ہے ان کی سینیٹرشپ محتل ہو گئی ختم کر دی ناہیل قرار دیئے گئے دوسرا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جناب آپ جو یہ ریٹ کر رہے تھے بل جاتی الیکشن کے پی میں یہ فارن کروائیں پرائیم میسٹر کا تقریر سنیں تو لگ رہا ہے کہ وہ بلکل ان کو انہیں کوئی کسی قسم کی فکر نہیں ہے کیا یہ اوور کانفیڈنس ہے کیا اس کو کہیں گے یہ بڑا کہ ہمارا پارٹی کا پرنسپل سٹارز تھا پرنسپل کہ سب سے پہلے مقامی حکومتیں بنائی جائیں تاکہ وہ لوگوں کی بھلائی نیچے لیول پہ تک کرے وہ فیر ہو گئے ساڑھے تین سال میں ابھی تک وہ اجرمنٹ مانگ رہے ہیں کہ نہیں فرانے دن نہ کر رہے ہیں اور وہ جو جج ہے جس نے اجرمنٹ کے اوپر ایپٹ آباد میں دیا تھا اس کو آج سپریم کورٹ نے جس قسم کی اس کے خلاف سٹکچر پاس کی ہے وہ انف ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے وہ کافی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنا اس قسم کا غلط قسم کی ججمنٹ دی میرے خیال میں اس جج صاحب کے اب جو نوکری ہے اور پرموشن ہے میرے خیال میں اس کے اوپر ایک داغ لگ گیا ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو ان کے ان کے ساتھ مطلوب نہیں تھا نہ وہ کر سکتے تھے نہ یہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں ان کو دخل دینا چاہیے تھا یہ ان کا کام ہے اور اس طرح کام کر کے انہوں نے ایک بڑا غلط کیا ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ جج صاحب نے سپریم کورٹ میں بغیر کسی کی بات سنے انہوں نے اس کو سردش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں تھا ان کا میرا خیال میں اچھا اثر جائے گا ہر جگہ کہ بھئی آج بھی سپریم کورٹ پاکستان کے جو اصلی مسئلے ہیں ان کو آگے کر کے یہ جو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ہمدردیت جو ہیں ابر عمران خان صاحب کے خلاف کی مووو ہوتی ہے پولٹیکل تو مووز چالے رہی ہیں کوئی کانسٹوشنل مووو ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر جیسے کائر یا پوزیشن ہم آگے لیں گے طریقہ اعتماد لیں گے ہٹایاں گے بلا بلا آپ کی اور ترین صاحب کی اس وقت سپورٹ جو سمپیتیز جو ہیں وہ پوزیشن کے ساتھ ہوں گے جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گی آپ میں حلفاں کہتا ہوں میں نے جہانگیر خان صاحب سے اس وقت تک کوئی بات نہیں کی اس سلسلے میں کہ بھئی ان کی کیا اس میں ہے اصل میں نا جب کوئی بندہ کسی کے حق میں یا خلاف جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو روابط ہیں ان کا پتہ لگتا ہے نا کہ وہ کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ سے کوئی رابطہ نہ کرے اور یا آپ رابطہ کرے تو وہ اپنا مقصد بیان کرے گا نا جناب جب مقصد بیان ہوگا تو دیکھنا چاہیے پھر اس وقت جہانگیر خان کو کہ کیا آیا وہ ملک کی بہتری کیلئے ہے یا وہ اپنی ذات جہانگیر ترین صاحب آپ سے مشرع مانگتے ہیں بھی ہیں وہ کیا آپ سے مشرع کہتے ہیں کہ خکوانی صاحب مجھے بتائیں کہ میں کس سائٹ پہ جاؤں آپ کیا مشرع دیں گے ترین صاحب کو میں جانے نہیں دوں گا آپ سے کوئی نہ کوئی بات نکلانی ضرور ہے آپ ادھر ادھر کی ہمارے ساتھ سیاسی کھیل نہ کھیلیں ذرا تھوڑا سا کھول کے بات کریں مجھے بتائیں نا کراسرہ صاحب یہ چیز آپ کے تیوی پہ آپ کو کہا جائے کہ آپ کو کیا لائل لینے چاہیے آپ کیا لائل لیں گے سر ہم ہیں جنرلیسٹ ہم سیاست دان تو نہیں ہے نہ ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں نہ ہمارا پولیٹیکل ووٹ ہے ہماری رائے چھوڑیں اپنی بتائیں سر آپ کو اندازہ تو ہوگا یہ جو یہ ہمارے سے بڑے زیادہ سیاست دان ہے آپ کے بہت قریبی دوست اگر ملاقات نہیں بھی ہوئی تو اندازہ تو ہوگا آپ کو کہ وہ کس طرف جائیں گے مشورہ آپ کیا مشورہ دیں گے ترین صاحب میں بتاؤں میرا ان سے بڑا تعلق ہے بلکل بھائیوں جیسا تعلق ہے بلکہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر تعلق ہو گیا ہے ان دس فیلڈ جب سے ہم دوزار دو کے اسمبلی میں کٹھے ایک دوسرے سے ملنے جلنے شروع کیا کناسر صاحب کو بھی عابر مطین صاحب آپ اس کے گواہ ہے کہ میں جب بھی ہوتا تھا میں ان کے ساتھ ہی اپنا دوستیاری میں بھی اور بھائی چارے میں بھی اور مشورہ میں بھی میں شامل رہتا تھا اور میں ان سے جو بھی میری اپنی ناکس راہے میں دیا کرتا تھا دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے آیا ریزلٹ ہے جس تو ریموو اے گورنمنٹ اور اس ملک کے لیے کوئی بہتری کی طرف کوئی آلٹرنیٹ کیا جا رہا ہے اگر کوئی آلٹرنیٹ ہے تو کیا وہ کانسٹیوشنل ہے یا ماروائے کانسٹیوشن ہے یہ چیزیں بھائی صاحب جب تک آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ کس طرح کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں میں تو کہوں گا کہ یہ چیز جو کانونی چیز ہے کانون کے مطابق کھولا چاہیے اور کانون اوہ سر کانون میں لکھا ہوا ہے مطلب طریقیت میں اعتماد تو وہ کہیں نہ کہ کسی کے قلاب پیش ہو سکتی ہے میں یہ تو نہیں کہنا کروں اس طرح وہ ہو رہی ہے اگر ان کے خلاف تو یہ کانونی چیز ہے تو پھر ان کو ہونے سے نہیں سر ترین صاحب کا بڑا رول ہے حکومتیں بنوانے میں انہوں نے یہاں ایمین ایز بھی دیئے ان کو انڈیپینڈنٹ انہوں نے ایمپیز بھی دیئے اور بہت سارے ایمین ایز جو ہیں وہ اس کی طرف ابلیج ہیں انہوں نے شو سٹرنٹھ کیا ہے دکھایا ہے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں تو کال کا پوزیشن کہتی ہے اگر ان ترین صاحب سے اپنے بندے ہمیں دیں تو آپ کا کیا اس پہ ہوگا میں یہ پوچھ رہا ہوں میں یہی کرت کر رہا ہوں یہ جو شو آف سٹرنٹھ ہے میں ایمان اللہ آپ کو بتا دوں بہت سارے اس میں دوست تھے جو والنٹیرلی اس چیز کو غلط سمجھ کر آئے کہ جہانگیر خان کے ساتھ جو ان لوگوں نے رویہ رکھا وہ امران خان کے ساتھیوں کا اور ان کی بیروکرسی میں جو بندے تھے انہوں نے غلط مشورہ دیا اور امران خان صاحب ایک غلط لہت پہ چل پڑے اور انہوں نے تمام چیزوں کو ایک ایک اتنا اگر جہانگیر خان نے غلط کام کی ہوتا تو ضرور صدا ملنی چاہیے اگر ان کو نہیں اگر اس طرح تو ان کو پھر موقع ملنا چاہیے تھا کہ اپنا وہ دفاع کرتے آپ نے کھڑے ہو کے اس کو اس کے بیٹے کو یہ لوگ خود اس برائی کی وجہ سے ایمان اللہ بہت سارے بندے میں پہلی دفعہ ملا ہوں ان کو جب وہ ہمارے ساتھ عدالت میں آئے انہوں نے آکے مجھے انٹرڈیوز کیا کہ میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں میں تو بہت سارے بندوں کو جانتا بھی نہیں تھا تو یہ لوگ خود آئے ہیں ان کے دل میں یہ تھی جس طرح سے عوامی ایک رائے نہیں بن جاتی ویسے خان سار لازٹ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا بڑا میں ٹائم لازٹ بڑھ سر داد دے تو مجالے آپ نے پروں پہ ہاتھ رکھنے دیا ہو ہم ادھر ادھر دیں بیں مان کہ سار یہ ہوتا ہے ایک اصل پولٹیشن میں آپ کا شاگرد ہوں ٹھیکی جی on this note بہت شکریہ ایساق خاکمانی ہم آئے ساتھ موجود تھے بڑا انٹرسٹنگ گفتگو رہی آپ کے ساتھ اور پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے دیکھنے کے لیے شکریہ اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی